کیا دنیا کا نیا پاکستان ہے کینیڈا سود صاحب آپ بتائیے آئی ایس آئی کس طرح سے جنرل بکشی کو میں کوٹ کرتے ہوئے کہ دو برتی کا بھی شک نہیں ہے کہ کینیڈا دنیا کا نیا پاکستان ہے کیسے آئی ایس آئی یہاں پر کینیڈا کو اور خاص کر ان خالستانیوں کو جو کینیڈا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں کیسے مدد کر رہی ہے کیسے آئی ایس آئی نے مل کر کے بہت سی یورپن کنٹریز میں کوشش کی خالستان کی ایشو اور ریس کرنے کی چاہے برٹین ہو چاہے یو ایس ہو چاہے آسٹریڈیا ہو اور کنیڈا ہو انڈیا نے ڈیپرومیٹک پریشر ڈالائن کے اوپر اور اس کے بعد یو ایس اور آسٹریڈیا انڈیا کے بات سمجھ گئے یوکے کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگا کنیڈا کو بہت دیس سے سمجھا رہے تھے ہم کہ آپ کے یہاں پر خالستانیز ہیں وہاں پر انڈیا کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں رول آف لاؤ ہے جیسے جنرل بکشی نے کہا لیکن رول آف لاؤ کس کے لیے ہے کیا وہاں سے بیٹھ کے آپ انڈیا کے اندر لوگوں کو مروائیں گے کیا یہاں پر ڈرنگ بھیجوائیں گے کیا یہاں پر اجنڈا چلوائیں گے کیا کسی ڈیموکریٹری کنٹری کو آپ ڈسٹرپ کریں گے تو یہ جو کنیڈا کا رول ہے پاکستان کا رول تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو رول ہے ان کا وہ تو شروع سے لگے ہوئے اور اس لیے پاکستان برواد ہو گیا اور دوسری کنٹری جو برواد ہونے والی ہے وہاں کنیڈا کنیڈا آج سے نہیں جیسے میں نے کہا دوزہ اٹھارہ سے پہ جب جسٹن ٹوڈو انڈیا میں آئے تھے تو پی اے موڈی نے ان کو اگنور کیا کیونکہ ان کی ایک لنک تھے ٹیرسٹوں کے ساتھ خالستانیوں کے ساتھ اور پی اے موڈی ان کو ائرپورٹ میں ریسیب کرنے بھی نہیں گئے اور اس کے بعد دینر میں انہوں نے ایک خالستانی جو کنوکریٹ تھا اس کو بلایا تو پی اے موڈی نے تب بھی بائیکارٹ کیا انڈیا کے اندر جہاں بھی گئے کسی نے ان کو ریسیب نہیں کیا اور بڑے خطاش ہو کے بھاگے لیکن اس ٹائم پہ جو آئے تھے جی ٹونٹی کے اندر ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے خالستان کا نجر کا اور ساتھ میں رشیہ کا یعنی کہ رشیہ کو ٹارکٹ کرنا چاہتے تھے انڈیا نے ان کو بھاؤ نہیں دیا اور یہاں پہ آ کر کے ان کا ایجنڈا جو تھا وہ ہوتل میں ٹھہرنے کا تھا جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا پریزیدنشل سوٹ دیا گیا وہاں اس لیے ڈھہر ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ میری یہاں پہ سرولینس ہو سکتی ہے کہ میری باتیں سنی جا سکتی ہیں کسی بھی اگر کوئی فورن ہمارے یہاں پہ گیسٹ آتا ہے تو کبھی اس کی اس کا مطلب اس کی باتیں سننے کی بات نہیں کرتے یا اس کے اوپر ہم ویجلینس نہیں رکھتے یا اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں کرنے کی بات نہیں کرتے لیکن جسٹن ٹوڈو اس لیے خبرائے ہوئے تھے کہ ان کا ایجنڈا تھا ان کے ساتھ ایک بڑی انٹیلیجنس کی ٹیم آئی تھی اور وہ ٹیم یہاں پہ لوگوں سے کنٹیک کر رہی تھی اور ساتھ میں ان کا ایک بڑا ایکسپوزر ہوا ہے کہ رو کے پاس ایک انفرمیشن ہے کہ ان کے لنک ہے جارج سوروز کے ساتھ اور جارج سوروز کا بھی وہ ایجنڈا ہے جو ٹوڈو کا ہے آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں رو کے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ کینیڈا کے جارج سوروز کے ساتھ کنیکشن ہے اور جارج سوروز خالستانیوں کو فنڈنگ کرتے ہیں جی بلکل جارج سوروز کوئی بھی انڈیا کے اندر کام ہوگا اس میں انوالڈ ہوتے ہیں چھے فارمس ایجیٹیشن ہو چھے ابھی آپ کے منیپور کے اندر ایشو چل رہا ہے وہاں پہ چائنا اور جارج سوروز بیٹھے ہوئے کیونکہ ایک تو کرشینیڈی کا ایشو ہے وہاں پہ اور اسی طریقے سے جسٹن ٹوڑو یہ ان سے پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں تو ان کے آپ سمجھئے کہ بگ گئے ان کے سامنے اور آج یہ پاکستان کے ساتھ مل گیا پاکستان کو دموقع مل گیا کہ ان کا ایک ساتھی مل گیا اتنے سال سے پاکستان ایسولویٹڈ تھا لیکن پاکستان برباد ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے میں آتا ہوں سر آپ نے بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے بہت بڑا خلاصہ اور یہ خلاصہ آپ سے آ رہا ہے ایک فرمر رو آفیسر سے آ رہا ہے اس لیے اس کی جو انٹنسٹی وہ بہت ہے